لَقَ الْحَمْدِ يَا اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَمَّا بَعْد سلسلہ ہے تذکرہِ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا اپنے بزرگوں کا ذکر خیر ان کے یومِ ولادت اور عرز کی تاریخوں پر کرنے کی سعادیتیں حاصل کرتے ہیں آج جس عزیب الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں برے صغیر پاک و ہند کے اولین مبلغ اسلام حضرت سید میرہ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ انیس شابان المعظم چار سو اکتیس ہجری کو حضرت کا ویسال ہوا تھا انیس شابان آپ کے ویسال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یا بیان اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادیتیں حاصل کر رہے ہیں ارض ہے کہ اول تاخر توجہ کے ساتھ سمارٹ کر کے دوسروں تک اس طرح کے بیان بھی پہنچانے کی سعادیتیں حاصل کیجئے حضرت سید میرہ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی برے صغیر پاک و ہند میں ان قدیم اکابر اولیاء میں سے ہیں جو لاہور میں نور اسلام فیلہ نے تمام اولیاء سے سب سے پہلے تشریف لائے جس کا ثبوت حضرت نظام الدین اولیاء کی اس روایت سے ملتی ہے کہ فوائد الفواد میں مذکور ہے کہ حضرت علی ہجویری داتا گنج بکش رحمت اللہ تعالیٰ کو جب ان کے پیر و مرشد حضرت اب الفضل نے فرمایا کہ بیٹا تبلیغ اسلام کی خاطر لاہور جاؤ تو حضرت علی ہجویری نے جواباً ارز کیا کہ وہاں تو میرے بڑے بھائی بڑے پیر بھائی حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو پھر وہاں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے مگر مرشد کامل نے فرمایا کہ علی تمہیں عذر کی بجائے تعمیل سے غرض رکھنی چاہیے یعنی کوئی عذر نہ دکھاؤ بلکہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی تعمیل کرو چنانچہ حضرت علی ہجویری داتا گنج بکش رحمت اللہ تعالیٰ جب اپنے مرشد کے حکم کے مطابق لاہور پہنچے تو رات کا وقت تھا صبح ہوئی تو لاہور کی مشرقی جانب پوروی جانب آئے تو شہر سے ایک جنازہ نکل رہا تھا انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جنازہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے اس وقت داتا صاحب کو اپنے پیر و مرشد کا حکم یاد آیا کہ یہ سچ تھا کہ مرشد نے روحانی سلسلے کو جارے رکھنے کے لیے مجھے یہاں آنے کا حکم دیا تھا یہ واقعہ چار سو اکتیس ہجری کا ہے یعنی جس دن حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے لاہور تشریف لائے اسی دن حضرت کا انتقال ہوا لیکن جدید محقق سنون میں اختلاف کے باعث اسے الہا کی قرار دینے میں پیش پیش ہیں مگر یہ مد نظر نہیں رکھتے کہ ایک ولی کا بیان دوسرے تمام موررخین کے بجائے زیادہ صحت پر مبنی ہوتا ہے آپ کے آبائی وطن کے تعلق سے سنیں حضرت سید میرہ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایران کے مشہور تاریخی شہر زنجان کے رہنے والے تھے اسی نسبت سے آپ کو زنجانی کہا جاتا ہے یہ شہر ایران کے شمال میں کوہِ البرز کے دامن میں واقع ہے کسی زمانے میں یہ اندجان اور سنجان کی طرح قصبہ تھا مگر آہستہ آہستہ ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا اس وقت شہر کی آبادی کچھ پختہ اس وقت جو ہے وہ شہر کی آبادی کچھ پختہ اور کچھی تھی سڑکیں کشادہ تھی اور سب سے بڑھ کر یہ شہر انتہائی زرخیز علاقہ میں واقع ہے اور قدرتی دولت سے مالا مال ہے اس شہر کو پرانے وقتوں میں بڑی تاریخی اہمیت حاصل رہی ہے حضرت سید میرہ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا تعلق خاندان سادات کے جد امجد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ہے جن کے خاندان میں سے چند افراد خلوفہ راشدین اور بعد کے دور میں عراق میں آکر بز گئے اور پھر تیسری صدی حجری میں اسی خاندان سادات کے ایک بزرگ جو حضرت امام موسیٰ قازم رحمت اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھے بغداد سے زنجان میں آکر آباد ہوئے ان بزرگوار کا اسم گرامی حضرت سید ابو جعفر برقعی تھا اور انہی سے سادات زنجانیہ کا سلسلہ نصب آگے بڑھا حضرت ابو جعفر برقعی حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا تھے آپ کے والد ماجید کا نام سید علی محمود تھا حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ کے والد کا نام سید علی محمود تھا سید ابو جعفر برقعی کے بیٹے تھے سید علی محمود اپنے زمانے کے جید عالم دین تھے اور کھیتی باری کا پیشہ کرتے تھے آپ اس زمانے کے پیرے طریقت حضرت موسیٰ کے مرید تھے اور انہی سے باطینی فیض حاصل کیا آپ نے جوانی کے عالم میں حضرت مریم سغرہ سے شادی کی اور انہی سے آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا آپ کی والدہ کے تعلق سے لکھائے کہ حضرت سید میرہ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی کے والدہ ماجدہ کا نام مریم سغرہ تھا جن کا تعلق بھی خاندان سادات ہی سے تھا آپ بڑی زاہدہ عابدہ اور سوم و سلات کی پابند تھی حضرت سید علی محمود کی اولاد آپ کے یہاں پانچ لڑکے اور تین لڑکیاں پیدا ہوئیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہیں سید میرہ حسین زنجانی کلسم زینب اسحاق موسیٰ علی اور فاطمہ آپ کے شجرہ نصب بھی یہاں پر ہے حضرت سید میرہ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی چھبیش شابان میں زنجان میں پیدا ہوئے شابان کی آپ کے پیدائش ہے اور شابان کا ہی آپ کا ویسال بھی ہے آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت زنجان ہی میں ایک امام مسجد کے زیرے سایہ ہوئی قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ نے تفسیر حدیث اور فقہ کی بنیادی تعلیم حاصل کی انہی کی صحبت فیض سے آپ کے دل میں روحانیت کے باطنی اثرار جاننے کی تڑپ پیدا ہوئی جوان ہوتے ہی آپ تلاش حق کے جذبے سے سرشار ہو کر مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے ان دنوں حضرت اب الفضل ختلی رحمت اللہ تعالی کی روحانیت کا بہت چرچہ تھا چنانچہ آپ ان کی خدمت میں اپنے والد ماجید کے ساتھ حاضر ہوئے اور انہی کے مرید ہو کر منازل سلوک آپ نے تیکیم آپ کے سلسلے طریقت کو سلسلے جنیدیہ کہا جاتا ہے جس کے بانی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لیتے آپ کا شجرہ طریقت یوں بیان کیا جاتا ہے حضرت سید میرا حسین زنجانی مرید خوازہ اب الفجل محمد بن الحسن ختلی کے وہ مرید حضرت ابو الحسن حسری کے وہ مرید حضرت ابو بکر شبلی کے وہ مرید ابو القاسم جنید بغدادی کے اور وہ مرید حضرت سری سکتی کے وہ مرید معروف کرخی کے اور وہ مرید حضرت دعوت تائی کے وہ مرید حضرت حبیب عجمی کے اور وہ مرید حضرت خوازہ حسن بسری کے اور وہ مرید حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی ریاضت و عبادات کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے کئی سال مرشد کی خدمت میں گزارے اور اسرار باطنی حاصل کرنے کے لئے بہت سے مجاہدے اور عبادات الہی کی اس طویل عرصے میں آپ نے مجاہدے اور ریاضت کے لئے کئی ایک مسائب اور ہر طرح کی سختیوں کو بھی برداشت کیا آپ کے پیرو مرشد نے آپ کو کچھ اشگال اور اذکار سکھائے اور خلوت میں بیٹھنے کی تاقید کی آپ نے مرشد کی نگرانی میں کئی ایک چلے بھی کٹے اور کافی مدت تک بحکم مرشد ایک مکان میں گوشہ نشین بھی رہے اس عرصہ کے دوران نہایت کلیل غزہ پر قناعت کی اور یہ سارا عرصہ آپ نے ذکر الہی اور درود اور وظائف پڑھنے میں خرچ کیا آپ اللہ کا بہت زیادہ ورد اللہ اللہ کا بہت زیادہ ورد کیا کرتے تھے مزرگان دین اور صوفیاء اعظام کے قول کے مطابق یہ ورد دوسرے تمام وردوں سے افضل تصور کیا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ شب کو رات کو خداون تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہوتے تھے کہ بعض اوقات عشاقی نماز کے وضوحی سے صوبہ کی نماز بھی ادا کرتے تھے خدمت مرشد کے دوران آپ نے طریقت اور تصوف کی عملی تعلیم بھی حاصل کی آپ نے اپنے مرشد کی غلاموں کی طرح خدمت کی اور جب کبھی آپ کے پیر و مرشد سیر و سیاحت کے لیے سفر اختیار کرتے تو آپ کو ساتھ لے جاتے اور سفر میں پیر طریقت کا سامان اٹھاتے اور مرشد کے ہر حکم کی تعمیل بائی سے سعادت سمجھتے آپ کے خرقہ خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کے مرشد حضرت اب الفضل رحمت اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ عظیم المرتبت مرید نے ظاہری و باطنی علوم میں کامل دستگاہ حاصل کر لی ہے تو انہوں نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور میران کا خطاب دیا جو رموز و ولایت میں عالی درجہ کی حیثیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ کو اصلی نام کے وجہے اسی نام سے پکارا جاتا ہے تبلیغ اسلام کے لیے آپ کے مرشد کا حکم کیا ہوا سنیے جب حضرت سید میران حسین زنجانی رحمت اللہ علی نے روحانیت کی منزلوں پر عبور حاصل کر لیا تو آپ کے شیخ طریقت نے خرقہ ولایت عطا کیا اور فرمایا کہ جاؤ بیٹا بلاد ہند میں یعنی ہندوستان کے علاقے میں جا کر تبلیغ اسلام کا کام شروع کرو اور ہندوستان کے لوگوں کو دعوت اسلام دو مرشد سے حکم تبلیغ پا کر آپ واپس اپنے شہر زنجان میں آئے اور وہاں سے ایک چھوٹے سے کافلے کی صورت میں آپ نے ہندوستان کی طرف تین سو پچیاسی ہجری میں تبلیغی سفر کا آگاز کیا اس کافلے میں آپ کے حقیقی بھائی حضرت یعقوب زنجانی رحمت اللہ علی اور موسیٰ زنجانی رحمت اللہ علی بھی ساتھ تھے ایک طویل سفر کے بعد یہ قافلہ قزوین شہر سے سبزہ وار نشاپور ہرات کاکہ خیل ہزارہ جنجوعہ مہمن چمبہ غزنوی کابل جلال آباد پشاور مارگلہ اور گکھڑ کے مقامات سے ہوتا ہوا تین سو ستاسی ہجری بمطابق نو سو سنتانوے اسوی میں لاہور پہنچا راستے میں بے شمار تکلیفوں سے دوچار ہونا بھی پڑا لاہور میں آنے کے بعد آپ اور آپ کے ساتھیوں نے چند روز شہر کے جنوبی علاقے میں جہاں آج کل شاہ عالمی ہے آپ نے وہاں گزارے بعد اعزا آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اپنے چھوٹے بھائی یاقوب زنجانی رحمت اللہ علی کو کہا کہ وہ تبلیغ کے لیے شہر کے جنوب حصے کو مرکز بنا لیں آپ کے بھائی حضرت موسیٰ زنجانی نے مستی دروازہ کی آبادی میں ڈیرہ لگایا آپ نے اپنے لے لاہور شہر کے شہری علاقے مشرقی علاقے میں آبادی سے دور ساحل دریا کی خلوت کو پسند فرمایا جسے آپ کے اسم مبارک کی نسبت سے چاہے میرہ کہتے ہیں آپ جس مقصد کو انجام دینے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر سفر کی سعوبتیں برداشت کی تکلیفیں جھیلیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بلاد ہند میں ہندوستان آئے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے تبلیغ اسلام کا آگاز فرمایا ان دنوں لاہور کے لوگوں کی اکثریت کفر شرقی کے پیروکاروں پر مشتمل تھی یہ لوگ سورج کی بھی عبادت کرتے تھے اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرتے تھے وہاں پر اپنے عقیدہ کے مطابق انہوں نے وہاں پر بت پرستی کے لیے بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے تبلیغ سے پہلے آپ نے مشرقوں کی زبان سیکھی دیکھیں تبلیغ کا انداز جن لوگوں میں تبلیغ کرنا پہلے آپ نے ان کی زبان سیکھی تاکہ لوگوں کو ان کی زبان میں دین اسلام کو سمجھایا جا سکے پھر آپ نے تبلیغ کا آگاز فرمایا اور ایک عرصہ تک یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ روزانہ شہر کی گلی گلی کوچے کوچے میں جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے آپ جہاں موقع پاتے چند لوگوں کو اکھٹا کر کے اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی توحید پر روشنی ڈالتے اور مذہب اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد لوگوں کو دین حق قبول کرنے کی تلقین فرماتے بت پرستوں اور خاص طور پر ان کے عقابرین نے حضرت میرہ حسین جنجانی کی تبلیغ کے اس پرجوش انداز اور مدلل طرز بیان کو اپنے مذہب کے لئے زبردست خطرہ محسوس کیا اور آپ کی شدید مخالفت شروع کر دی چنانچہ جب وہ آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے دیکھتے تو آپ پر آواز کشنا شروع کر دیتے اور لوگوں سے کہتے کہ اس درویش نے کیا دھونگ رچا رکھا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کے پیچھے بازاری لونڈے لگا دیے جاتے جو تالیہ بجا بجا کر آپ کا مزاق اڑاتے تین سال تک آپ نے اس طرح تکالیف برداشت کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کی لیکن اس عرصہ میں کوئی بھی غیر مسلم اسلام میں داخل نہ ہوا تین سال کی محنت کوئی اسلام قبول نہیں کیا چنانچہ تین سال بعد آپ نے ایک دن بزر یہ کشف اپنے مرشد سے دریافت کیا کہ حضرت اب دعوت اسلام کے لئے کیا طریقہ اختیار کرو آپ کے مرشد نے فرمایا اے حسین جاؤ ہم نے تمہارے صبر کو آزمہ لیا ہے اب سوائے جمعہ کے دن کے اپنی قیامگار پر ہی رہا کرو جمعہ کے دن نکلنا باقی نہیں نکلنا مرشد سے تبلیغ کے مطالق نیا حکم پا کر حضرت میرا حسین نے اس کی تعمل شروع کر دی آپ نے لاہور میں چوالیس سال دین اسلام کی خدمت سرانجام دی پہلے تین سال کے علاوہ آپ نے باقی اکتالیس سال کے مدت سوائے جمعہ کے روز کے اپنی جائے قیامگاہ پر ہی گزاری ایک اور روایت کے مطابق آپ صرف جمعہ کے روز شہر جا کر تبلیغ کرتے اور یہ سلسلہ آپ نے آخری دم تک جاری رکھا اس طرح شروع شروع میں آپ کی کوشش سے چند لوگ اسلام کے بنیادی اصولوں سے واقف ہو کر مشرف بے اسلام ہوئے روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جمعت المبارک کو شہر میں تبلیغ کرنے کے لئے چند مشرق بیماروں کو پانی دم کر کے دیا جس سے وہ لوگ شفایاب ہو گئے اس واقعہ نے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور شہر میں آپ کی روحانیت کے چرچے ہونے لگے اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ صاحب فیض و کمال مزرگ ہیں تو لوگ شہر سے آپ کی قیامگاہ پر آتے اور آپ کے فیض سے مستفید ہوتے یہ سلسلہ آپ کے آخری دم تک جاری رہا آپ کے معمولات و عبادات کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ بڑی سادگی سے رہتے تھے درویشانہ لباس پہنتے تھے جو اپنے پیرو مرشد کے لباس سے بہت مشابہ ہوتا تھا پائے مبارک میں سادہ قسم کا جوتہ پہنتے تھے آپ کی خوارک بہت کم اور سادہ ہوتی تھی آپ کی جو خوراک ہے کھانا پینا یہ بہت کم اور سادہ ہوتی تھی اکثر اوقات آپ فاقس یعنی بھوک سے بھی ہوا کرتے تھے حضرت خوشبو لگا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی عبادات عبادات آدات و اتوار بلکہ ہر فعل این نبی پاک کی سنت کے مطابق ہوتا آپ کا معمول یہ تھا کہ عام طور پر اول شب میں نے رات کی شروعاتی حصے میں کسی قدر سو لیتے پھر اٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے اور بعض راتیں شب بیداری میں بھی گزارتے تھے گرز آپ کی راتیں ذکر و فکر اور دین آپ کا دین جو ہے تبلیغ حق اور رشد و ہدایت میں گزرتے تھے رات عبادت میں ذکر و فکر میں اور دین جو ہے وہ دین کی تبلیغ میں آپ گزارتے تھے آپ کا فیض عام جاری تھا جو بھی حضرت کے پاس اپنی مشکل کشائی کے لیے آتا وہ خدا کے فضل و کرم سے کبھی مایوس نہ لوٹتا جب کوئی بیمار شفایابی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس کو پانی دم کر دیتے یا کوئی نہ کوئی ایسا ورد بتا دیتے جس سے وہ شفایاب ہو کر آپ کا متقید ہوتا کثیر تعداد میں مشریکین اسی طرح آپ کے متقید ہو کر الحمدللہ دامن اسلام میں داخل ہو گئے آپ کی کثیر کشف و کرامات بھی ہے انشاءاللہ کسی موقع پر پیش کریں گے اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں خوب برکتیں نازل فرمائے یہ سارے واقعات ساری باتیں جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے تذکرہ اولیاء پاکستان نامی کتاب میں یہ سارے تذکریں ہیں آپ مزید کے لئے متعلق کیجئے اللہ کریم آپ کی فیض آپ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم